جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے جی ڈاکٹر محمد عدنان تو آج ہم بات کریں گے صرف اور صرف شو کے اوپر ٹھیک ہے اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ براہمن بریڈ کی جو ہے وہ بہت زیادہ دون مچی ہوئی ہے تو اس کے ریٹ بھی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے اگر آپ جو ہے وہ براہمن بریڈ کا بچہ لینے چلے جائیں تو وہ بھی جو ہے وہ آپ کو چھے سات لاکھ سے کام نہیں ملتا ٹھیک ہے میں اس وقت میں موجود ہوں جی برادر ڈری فارم پر جس ڈاک جو ہے وہ بریڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں جس طرح آپ لوگ جو ہیں وہ اسٹریلین یا پھر امریکن میں جو ہے وہ اچھے سے اچھا سی 원 سلیکٹ کر کے جو ہے وہ بریڈ کو امپروو کرتے ہیں تو یہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے مطلب یہ کون سی ایسی ٹکھنیک ہے جس سے جو ہے وہ بریڈ کو امپروو کر رہے ہیں ایف hers جنریشن کیا ہوتی ہے ایف tow hers کیا ہوتی ہے ٹیک جو چیزیں ہیں وہ ڈاک صاحب سے پوچھے ہیں جی ڈاک صاحب ہمیں بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ پراہون بریڈ پر بھی کام کر رہے ہیں تو اس طرح جو ہے وہ آپ ان سے 100% پیور بچے لیں گے ٹھیک ہے اور اس وقت جو آپ کے پاس بریڈ کھڑی ہے وہ کتنے پرسنٹ سے ہو رہے ہیں جی اسلام علیکم اچھا اس میں سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ بات آپ کو بتاتا جنہوں یہ ایک تھوڑا لمحہ پروژیکٹ ہے اگر آپ نے بریڈ اپنی ڈیویلپ کرنی ہے کیونکہ ہمارے پاس ابھی ایمبریو ٹرانسفر کی فصیلتی ہے وہ اتنی بھی لیبل نہیں ہے اللہ کرے فیوچر میں ہو جائے جس سے آپ تیزدی گروہ کر سکتے ہیں لیکن اس میں اگر آپ نے گروہ لینی ہے ابھی تو آپ کو ٹائم لگے جو سب سے پہلا جو سٹارٹ ہے آپ نے ایسے انیمال سٹیک کرنے ہیں چولستانی انیمال جیسے ہیں جن کے اچھے ہمپ ہیں ڈیویلپ اسٹیکچر اچھے ہیں ان سے ہم نے ایف وان ڈیویلپ کر رہے ہیں ایف وان پہ فیفٹی فیفٹی پرسنٹ ہو جاتا ہے جب آپ پردر اس کو انسیمنیٹ کرتے تو سیونٹی پائی پرسنٹ تک پیور ہو جاتا ہے جس میں بڑے اچھے ایلٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ابھی ایف وان ہے ہماری ایف وان پہ آپ دیکھ لیں ماشاء اللہ یہ ابھی ایف وان ہے بس تاریو ہونگی ہے یہ بھی ایف وان ہے یہ بھی آپ کیا یہ پانچ نظر آ رہے ہیں یہ ایف وان ہے کے روہ اب آپ کو وہ بھی دکھائیں گے ہم چودستانی جن پہ ہم فردر کام کر رہے ہیں ایف وان میں ابھی ان پہ ہم نے انسیمنیشنز کر دی ہیں ان سے اب ہم لیں گے ایف وان ہے ہم تین چار کمپنیز انپورٹ کمپنیز ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان میں بڑی رینچیز ہیں بڑے بڑے ایک سینٹر لینا ہے ایک بی آر سی ہے باقی ڈی کمپنی کے ساتھ بھی کر رہے ہیں کچھ تو ایک دو اور کمپنیز بھی ہیں تو ڈیفرنٹ ایمپورٹڈ سیمن پہ سارا کام کر رہے ہیں یہ ماشاءاللہ یہ ابھی دیکھیں دوندی بھی نہیں ہو دیکھیں ان کے سٹرکچر چیک کریں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ادھر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ڈاٹس صاحب نے جو ہے وہ ڈیو لیپ کا اور ہمپ کا ذکر کیا تھا تو ڈیو لیپ ہوتی ہے جسے آپ لوگ جو ہے وہ پنجابی میں چالر کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ والی چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ چالر جسے کہہ دیتے ہیں یہ ڈیو لیپ ہے اور اس کے بعد ہمپ یہ جو اوپر نکلا ہوا ہے اس کا گمبت نماز سٹرکچر جو ہے وہ اسے ہمپ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے کان دیکھیں آپ ماشاءاللہ کتنے لمبے ہیں یہ ابھی ایف ون جنریشن ہے ٹھیک ہے وہ ڈرس اپ کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ہم ان سے جو ہے وہ اور امپرویمنٹ کر کے جو ہے وہ آپ کو پیور بریڈ بنا کر دیں گے صرف وہ صرف ان کا جو خرچہ ہوگا وہ دو سے ڈائل آ کر پیا ہوگا تو آپ جو ہے وہ اگر آپ بھی جو ہے ان کا شوق چاہتے ہیں تو آپ بھی جو ہے وہ اس بریڈ کے اوپر کام کریں ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈرس اپ یہ بتائیں ہمیں کہ یہ کتنے عرصے میں جو ہے وہ آپ کا پروڈیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا ابھی یہ آپ دیکھنے ایف ون کی کچھ ہیں انیمال ہمارے پاس تو زیادہ انیمال ابھی ہمیں ایف ون ڈیویلپ میں ہمیں تو چار سے پانچ سال کا عرصہ لگ جائے گا ہمیں تو اس کو پیور سیمیٹی فائی پرسنٹ میں جب ہم زیادہ تک سر جائیں گے تو انشاءاللہ بھی ساتھ سیل بھی کریں گے ڈرس اپ کوئی آپ نے جو ہے وہ اس کے خرچے کیا ایسٹی میل لگایا کہ کتنا خرچہ ہو جائے گا فرض کریں کہ ہم جو ہے وہ مارکٹس براہمن کا بچہ ہی پر چیز کھاتے ہیں وہ پانچ سی لاکھ آتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ جب اپنی پیور بریڈ تیار کریں گے تو جو براہمن کا بچہ ہوگا وہ کتنے میں آپ کو پڑے گا اس کے بارے میں تھوڑا سبت ہے اگر آپ اس کی فیڈنگ کی بات کریں جتنا اچھا آپ کو بی سی ایس لگ رہا ہے اتنا زیادہ فیڈ نہیں ان کو دینا پڑتا ہے ان کی یہ بیو بریڈ ہے بسکلی ان کے سارا مسلس پر کام ہوا ہے تھوڑی فیڈ کھا کے بھی یہ اچھے مسلس دویگ کرتے ہیں اتنا لمح چوڑا خرچہ نہیں ہوتا پارک زیمپل آپ بچے سے لے کر ایک دوندہ بچہ اگر آپ تیار کرتے ہیں تو ان کے بڑے اچھے ریڈ مارکٹ میں لگ جاتے ہیں بارہ بارہ پندرہ 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 لاکھ ٹھار ٹھار لاکھ فسیل ہوتا ہے اگر آپ چھے لاکھ سات لاکھ بھی آٹھ لاکھ بھی خرچہ کر دیں اس سے بہت زیادہ ہو گیا تو سیمن کی کاؤس بھی ڈال لیں سیمن تھوڑا ایکسپینسیو ہوتا ہے اس کا لیکن بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا ریڈی بہت زیادہ ہوتا ہے سیمن سے دس ہونا زیادہ ہوتا ہے اچھا ادھر آپ کو ایک بات بتا دیں کہ یہ دودھ والے جنور نہیں ہے یہ صرف اور صرف جو ہے وہ میٹ پرپس کے لیے ہے اور خوبصورتی کے لیے ہے ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ہیں ان میں ٹھیک ہے نا ان کو آپ دودھ کے لیے جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے یہ شوک ہے اور دوسرا جو ہے وہ میٹ پرپس کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے گا